اسلام علیکم میرا نام محمد کامران ہے آج کل جو ہے وہ سکولرشپ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہے ہیں جب میں نے ایف ایسی کی تھی یعنی کالیڈ سے پاس ہوا تھا اس ٹائم بھی اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا اور بالکل اویرنس نہیں تھی کہ بیچلر پہ بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر سکولرشپ پہ جا سکتا ہے لیکن اب جو ہے دوزار سولہ سترہ سے کافی زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ لوگوں کو اویرنس آ گئی ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ٹویلو کلاس کمپلیٹ کرنے کے بعد ایف ای ایف ایسی کرنے کے بعد جو ہے انڈر گریجویٹ سکولرشپ کے لیے باہر اپلائی کرتے ہیں جس طرح کے ہنگری سکولرشپ جو ہے وہ بہت مشہور ہو گیا اس وقت پاکستان میں ایچی سی کے تھروں اس کے علاوہ چائنہ کا بیلٹ انڈ روڈ سکولرشپ ہے تو یہ بہت ساری اپرچونٹیز ہیں اس پہ ایک سوال آیا تھا کہ سٹوڈنٹ کو اس پہ سی وی جمع کروان اندر لکھ سکتا ہے تو آیا ہی چلتے ہیں میں نے ایک ایگزیمپل بنائی ہے کہ انٹرمیڈیٹ والے سٹوڈنٹ سی وی کیسے بنا سکتے ہیں سی وی سیمپل ہوگی اسی طرح سے آپ نے یور نیم لکھنا ہے اور فون نمبر ہوگا ایڈریس ہوگا آپ کا ایمیل ہوگی اور آپ ایک ویکس سائٹ پہ یا ویبلی کی اوپر اپنی کوئی ویب سائٹ بنا لیں اگر آپ فوٹوگرافر ہیں تو چار پانچ پکچرز اپلوڈ کر دیں اگر آپ کے پاس تین چار سیٹیفکیٹس ہیں تو وہ اپلوڈ کر دیں اپنی اچھی سی پکچر لگا دیں اگر آپ ہائیکنگ پہ گئے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا ایڈوینچرس اور سوشل پرسن شوک کریں اپنی پرسنیلٹی شوک کریں اس کے اندر اگر نہیں کر سکتے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ جس پورے سیکشن کو ریمووڈ کر دیں اس کے بعد آپ نے اپنے اپجیکٹیو لکھنا ہے آپ جس ڈگری میں اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ لکھ لیں کہ میں کمپیٹن پروفیشنل بننا چاہتا ہوں مثال کے طور پر آپ لٹریچر میں کر رہے ہیں اپلائی یا سیکالوجی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو کمپیٹن پروفیشنل اپ سیکالوجی ریلیٹڈ فیلڈ انڈ سرڈا ہیومینٹی تو یہ سیمپل سی لائن لکھیں اور آپ ریسرچ پر زیادہ فوکس نہ کریں کیونکہ بیچلر ڈگری ہے تو آپ پروفیشنل میرے خالے بنیں گے پھر اپنی ایڈیوکیشن لکھیں سب سے پہلے جو اپنی ایفیسی والی ڈگری لکھیں اور اس کا ٹائٹل لکھیں ہائیر سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ یہ پاکستان کا افیشل ٹائٹل ہے جو آپ کی ڈگری پہ بھی لکھا ہوا ہوگا اگر آپ کا مارکس بہت اچھے ہیں تو آپ نیچے لکھنے پاسٹ ویڈیس پرسنڈ مارکس اور آگے لکھنے کمپلیٹنگ انڈیس ایئر یا کمپلیٹڈ انڈیس ایئر وہ آلیڈی لکھا ہوئی یہاں پہ نا اس طرح آپ اپنی جو ہے اس سے پہلے والی جو ہے نا ڈگری لکھ لے جس طرح اس ٹائٹل نے سیکھ سے لے کے ٹین تک ایک سکول میں سٹڈی کیا ہے تو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے سکینڈری سکول سیٹیفکیٹ یا آپ صرف دو سال کا بھی لکھ سکتے ہیں یعنی میٹرک کا نائن اور ٹین کا اس کے بعد اس ٹوڈنٹ نے جو ہے کچھ ایکٹیوٹیز کی تھی جس کی یہ سیمپل سی وی ہے اور آپ نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا آپ اپنے اوپر بیٹھ کے تھوڑی دیر غور کریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی اپنی جو ہے وہ مل جائے گی مثال کے طور پر یہ سکاوٹنگ کرتا تھا سٹوڈنٹ اور اس نے لکھا کہ میں سکاوٹنگ کر رہا ہوں سکس گریڈ سے یعنی پاسک سکس سیئر سے اور میں نے ویریس کیمپس کے اندر پاٹیسپیٹ کیا ہے اس نے بیسک انفرمیشن ٹیکنالوجی کورس بھی کیا ہے سکاوٹنگ سمر کیمپ ایک دو تین دو تین سمر کیمپ اٹھنڈ جس کے اس کے پاس سرٹیفکیٹ سے اور بیسک فارس ٹیٹ کیمپ ایف بیسک فارس ٹیٹ ٹریننگ جو ہے وہ اٹھنڈ کی ہے اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آن لائن دو تین کورسز کر لیں انگلیش سے انگلیش کے کورسز کر لیں تو آپ کے لئے زیادہ اچھ ہوگا کہ کوئی بھی انگلیش کا ایک دو کورسز کر لیں کورس آرہ پہ جا کے کر سکتے ہیں یو ڈیمی پہ کر سکتے ہیں ڈی جی سکل سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لنگ ڈین پہ کر سکتے ہیں اور فیوچر لرن پہ کر سکتے ہیں بہت سارے کورسز جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں اور ایک دو دن میں ختم ہو جاتا ہے کورس تو آپ وہ کر کے ان کے لنکس ڈال دیں اور سرٹیفکیٹ بے شک اپنی ویب سیٹ پہ اپلوڈ کر دیں یا اپنے پاس رکھ لیں اپلیکیشن میں ایڈ کر دیں اب ڈیجیٹل سکل سے ایڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر فنڈامینٹلز ہوگا یہ پیچھے ہی یہ ہونا چاہیے اس کے انٹرنیٹ سرچنگ سکل ہوگی میکرو ساپٹ ورڈ پاور پوائنٹ ایکسل بیسک لیول آپ کو آتا ہوگا اب تک تو تو یہ آپ ایڈ کر لیں پرسنل ایٹریبوٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں گوڈ کمیونکیشن ہے بیلنگ نیس ٹو لرن ہے ہیلپنگ ایڈرس ہے ٹیم ورک اور لیڈرشپ سپیرٹ ہے فلیکسیبیلٹی اور ایڈاپٹی بیلٹی ہے اس کے علاوہ کچھ ایڈیاز ہیں جو چیزیں آپ کر کے اور اپنے سی وی میں آئڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ جو ہے سیول ڈیفنس پاکستان کی ویب سائٹ پہ اور فیس بک پیج پہ جائیں ان کے کورسز جو ہے جو فری ٹریننگ وہ دیتے ہیں اس کی لسٹ لگی ہوگی ان سے رابطہ کریں اور ایک دو دن کا کورس کر لیں اس کا سرٹیفکیٹ دے لیں مثال کے طور پر آپ نے فائر فائٹر کا کر لیا سیلف ڈیفنس کا کوئی چھوٹا مٹا کورس کر لیا وہ سرٹیفکیٹ ڈال دیں آپ اتھر نیچے سرٹیفکیٹ بھی دو تین چھوٹے کر کے ڈال سکتے ہیں پھر آپ اورگنیزیشنز دیکھیں اپنے فیس بک پہ سرچ کریں جس طرح یوتھ انسائٹ ہے اس پہ آپ کسی سیمینار کے لئے کسی چیز کے لئے والنٹیئر کر دیں سہر والوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اورگنیزیشن ہے آپ کوئی کسی چیز کے لئے ان سے والنٹیئر کر سکتے ہیں کسی انجیو کے ساتھ والنٹیئر کر دیں مثال کے دور پر انجیو جو ہیں وہ گفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہی ہے عید پہ یا کسی بھی دن یا کچھ بھی ان کے کپڑے ڈونیٹ کرنے کی ڈرائیو لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے ایک علاقے میں جا کے وہاں پہ ان کے سٹال پہ کھڑے ہو سکتے ہیں پکچر بنا سکتے ہیں اپنی اور سیٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے مطلب اچھا گانا کاتے ہیں کوئی آپ کے اندر جو کوئی سکیل ہے آپ نے کوئی ریبورٹ بنایا ہے کوئی چیز بنایا ہے تو آپ اس کو اپنے یوٹیو پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے اپنے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اپنی پرفائل کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی اور اگر نہیں ہے تو آپ تین چار دن میں بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی سی وی کے اندر جو ہے وہ منچن کر دیں امید ہے اس ویڈیو کے بعد جو ہے انٹرمیڈیئر کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے سی وی بنانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی میری باقی بھی چار سے پانچ ویڈیوز موجود ہیں سی وی کیسے بنائیں اس کے اندر کیا لکھیں آپ ان ویڈیوز سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں محمد کامران